اسلام علیکم جنسی حراسگی پوری دنیا میں ایون پاکستان کے اندر بھی ایک بڑا کانٹروورشل ٹاپک ہے پاکستان کے اندر جنسی حراسگی سے متعلق جتنے بھی مقدمات سامنے آئے ہیں وہ سب کے سب ڈوبیس ہو چکی ہیں مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ تحریک جو عورتوں کو فائدہ دے سکتی تھی اب اسی تحریک نے عورتوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے پاکستان میں اب حریم شاہ بھی می ٹو کی موومنٹ یا جنسی حراسگی کے میدان میں کود پڑی ہیں حریم شاہ نے حال ہی میں ٹویٹر کیوپ پر جنسی حراسگی سے متعلق ایک پوسٹ کی ہے انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ انہیں جنسی حراسگی کا سامنا کرنا پڑے ہیں حریم شاہ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بڑا کانٹروورشل قسم کا کریکٹر ہے پاکستان کے اندر ان سے ریلیٹڈ کئی کانٹروورشیز جمع ہو چکی ہیں پیدا ہو چکی ہیں اس وجہ سے ان کا یہ جو لیٹس جنسی حراسگی کا کلیم ہے ان کو جنسی طور پر جو حراسان کیا گیا ہے یہ بھی اب پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی کانٹروورشی جنریٹ ہو گئی ہے حریم شاہ کے ساتھ یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا اس تمام واقعے کی تفصیلات کیا ہیں لوگوں کا اس ایک واقعے کے اوپر آوٹپوٹ کیا ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو پریس کر دیجئے دوستو ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ یہ کلیم کر دی ہیں کہ ریسنٹلی وہ کسی ایونٹ پر گئی اس ایونٹ پر وہاں وہ انوائٹڈ تھی اور اسی ایونٹ میں انہیں جنسی طور پر حراسان کیا گیا حریم شاہ نے اپنے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کے اوپر اس واقعے کی ایک چھوٹی سی فوٹیج بھی شیئر کی ہے اس فوٹیج میں بڑی کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ حریم شاہ کو ان کے کئی فینز نے گھیرا ہوئے پیچھے کھڑا ایک لڑکا انہیں ان اپروپریٹلی ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے حریم شاہ نے اپنی اس پوسٹ میں لکھا کہ مجھے وہاں پر لوگوں نے گھیر لیا ایک بندے نے مجھے غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کی کچھ لوگ انتہائی بے شرم ہوتے ہیں انہیں کسی قسم کا کوئی دید لحاظ نہیں ہوتا اب معاملہ یہ ہے کہ حریم شاہ کے اس ٹوٹ کے نیچے ہی کئی لوگ ان کا مزاک اڑا رہے ہیں کئی لوگ انہیں سٹریٹ فورڈی کہہ رہے ہیں کہ تم شرم کی بات مت کرو شرم کا لفظ تمہارے مو سے نکلتا ہوا اچھا نہیں لگتا ریزن حریم شاہ کانٹروورشل فگر ہیں خود حریم شاہ بھی یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹک ٹاک کہہ لیں سوشل میڈیا کہہ لیں اس پر انہیں جتنی بھی فیم ملی ہے جتنا بھی فین بیس ملے وہ ان کی کانٹروورشل ویڈیوز کا نتیجہ ہے حریم شاہ جب تک ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا رہی تھی وہ اتنی زیادہ وائرل نہیں تھی ان کے ٹک ٹاک کے کانٹینٹ کے اوپر بھی کئی سوالات کھڑے کیا جا سکتے ہیں ان کے ٹک ٹاک کے کانٹینٹ میں بھی کئی قابل اعتراض چیزیں موجود ہیں لیکن وہ اس حد تک وائرل نہیں ہوئی تھی جب تک کہ ان کی وزارت خارجہ والی ٹک ٹاک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر نہیں آئی وزارت خارجہ کی بلڈنگ کے اندر حریم شاہ نے جو ٹک ٹاک کی ویڈیو بنائی وہ وائرل ہوئی اور پورے پاکستان کو پتا چل گیا کہ کوئی ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نام کی بھی ہستی ایکزسٹ کرتی ہے اس کے بعد پھر حریم شاہ کی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ ایک نائٹی پہن کر کسی دروازے کو تھوڑا مار کر کھولتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اس ویڈیو کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ویڈیو بھی وزارت خارجہ کی بلڈنگ کے اندر بنی ہیں لیکن یہ کلیم جھوٹا ثابت ہریم شاہ کی وہ ویڈیو کسی ہوتل کے اندر بنی تھی یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہریم شاہ نے جو نائٹی پہنی ہوئی تھی یا اس وقت جو اس ویڈیو میں انہوں نے لباس پہناوا تھا وہ بہت زیادہ حد تک قابل اعتراض نہیں تھا لیکن سٹل ایک لیول تک وہ قابل اعتراض تھا اس کے بعد آن دا ٹاپ ہریم شاہ کا جو انٹرویو ہوا یا جو ان کا سیشن ہوا وقار زکا کے ساتھ وقار زکا کے ڈیرنگ شو میں اس میں ہریم شاہ نے سوری ٹو سے کئی حدے پار کی ہیں ہریم شاہ اور وقار زکا کے بیچ میں جو گفتو شنید ہوئی ہے اس ایک سیگمنٹ میں اگر آپ وہ سنیں تو آپ کو بڑا کلیر دی اندازہ ہو جائے گا کہ ہریم شاہ انتہائی گھٹیا قسم کی زومانی گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں وقار زکا کے ساتھ ہریم شاہ نے اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ وہ ایک لڑکا ہو کر شاید میں نہ کر سکوں اسپیشلی ٹی وی کیمرہ کے آگے جب مجھے یہ بات معلوم ہو کہ میرے موہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بے حد امپورٹنٹ ہوگا پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد اسے دیکھ لے گی یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس وقت ہریم شاہ کے سر پر کسی نے کوئی بندوق نہیں لگا رکھی تھی کہ انہوں نے زبردستی وہ تمام زومانی گھٹیا لیول کی باتیں کی انہوں نے وہ تمام باتیں اپنی مرضی سے کی سو اب ہریم شاہ کو اس قسم کے معاملات میں بے حد سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا ان کو یہ بات ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ وہ کانٹروورسیز پیدا کر کے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہوئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک راہنما کو ہریم شاہ کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے اور اس عورت کی اوپر پیسے پھینکتے ہوئے بھی دیکھا گیا یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا کے اوپر بے حد وائرل ہوئی تو جب آپ بحثیت عورت اس قسم کی ویڈیوز بنا کر وائرل ہوں گی سوشل میڈیا کے اوپر تو یقین مانیے کہ پاکستان جیسے ملک میں آپ کی عزت کرنے والے لوگ بے حد کم ہوں گے پاکستان میں زیادہ تار لوگ آپ کو کانٹروورسی کے دائرے کے اندر ہی رکھ کر اسی طرح آپ کے ساتھ بیہیو کریں گے اسی طرح آپ کو ٹریٹ کریں گے سو ہریم شاہ کے اس سارے کیس میں سب سے بڑا معاملہ تو یہ ہے کہ حریم شاہ کو یہ تمام معاملات اب سوٹ آؤٹ کرنے ہوں گے اب ان کو کانٹروورسی سے دور رہنا پڑے گا برنہ جس قسم کا واقعہ آج ان کے ساتھ پیش آیا ہے خدا نہ خواستہ آگے بھی پیش آ سکتا ہے اگر آپ حریم شاہ کی یہ ویڈیو دیکھیں جس میں وہ جنسی طور پر حراسہ کیے جانے کا الزام آئیت کر رہی ہیں تو آپ کو لوگوں کی یا لڑکوں کی شکلیں دیکھ کر بڑا کلیرلی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ تمام لوگ دہات سے بلونگ کرتے ہیں لیس ایجوکیٹڈ پیپل ہیں اگر ان کا تعلق دہات سے نہیں بھی ہے اور یہ شہروں کے اندر بھی رہتے ہیں تو ان لڑکوں کا سپیکٹرم کوئی بہت زیادہ براڈ نہیں ہے کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں ہے جنسی حراسگی کیا ہوتی ہے ان کو بلکل پتہ تک نہیں ہوگا انہوں نے حریم شاہ کو اپنے بیچ میں دیکھا اور سوری ٹو سے انہوں نے اپنی تھرک مٹانے کی کوشش کی اب دوستو ایک تو یہ سائیڈ ہے کہ جس میں سارے کا سارا ملبا حریم شاہ کے اوپر پھینک دیا گیا ہے حریم شاہ کوئی زلیل کیا جا رہا ہے حریم شاہ کوئی گالیاں دی جا رہی ہیں حریم شاہ کو ہی ہر قسم کی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک بڑا طبقہ سوشل میڈیا کے اوپر حریم شاہ کو یہ بھاشن دیتا وہ نظر آتا ہے کہ سارا قصور تمہارا ہے جب تم گوشت دکھاؤ گی تو لوگ بھوک مٹانے آگے آئیں گے اس کے بعد ایک دوسرا طبقہ ہے وہ ذرا لیس قسم کی تعداد میں ہے وہ ہے فیمنس کا ان لوگوں کے ساتھ مجھے کوئی پرابلم تو نہیں ہے لیکن ان کے جو فلسفے ہیں یا یہ جو دنیا کریٹ کرتی ہیں جو ان کا تخیل ہے وہ ہماری اس دنیا میں کریٹ کرنا یا اس کو مینج کرنا پوسیبل ہی نہیں ہے ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ عورت باہر سوسائٹی میں یا باہر بزار میں جو مرضی کرے مرد نہ اسے دیکھے نہ اس کے بارے میں کوئی پرواہ کرے اب پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر پاکستان جیسے معاشرے کے اندر عورت چھوٹے کپڑے پہن کر جب باہر نکلے گی تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے ان فیمنسٹس کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ کہ یہ کلچر آپ کو ویسٹ میں بھی ملتا ہے ویسٹ میں بھی جب عورت اس طرح کے چھوٹے کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہے تو اسے لوگ دیکھتی ہیں ویسٹ میں بھی جنسی حراسگی کے معاملات سامنے آتی ہیں ہاروی وینسٹین کون ہے جا کر دیکھ لیں سو جو آئیڈیل قسم کی سیچویشن آپ لوگ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پوسیبل نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی عورت برہنہ حالت میں بھی باہر بزار میں نکل جائے تو کوئی مرد نہ اسے دیکھے اور نہ اسے چھیڑے یہ ممکن نہیں ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ بات ممکن نہیں ہے میرا دوستو اس سارے معاملے پر ایک بڑا ڈیفرنٹ سا نیریٹیو ہے میں دونوں سائٹس کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں ہی سائٹس کو اپنے پریکوشنز لینے ہوں گے حریم شاہ کو اب کانٹروورسی سے باہر آنا پڑے گا یہ ایکسپیکٹ کریں گی کہ لوگ ان کی عزت کریں لوگ انہیں ایک باقردار قسم کی خاتون کنسیڈر کریں تو یہ نہیں ہونے والا حریم شاہ کی اب تک تیل ڈیٹس جتنی کانٹروورسی سامنے آ چکی ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ اب اگر ان کی باقی زندگی ان کانٹروورسی کو صاف کرنے میں جو گند وہ کریئٹ کر چکی ہیں صرف اسی کو کہیں سائٹ پر کرنے میں اسی کی گلازت صاف کرنے میں ان کی زندگی کا باقی ٹائم پیریڈ نکل جائے تو ہی بہت بڑی بات ہے اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تو انہیں اس قسم کی چیزیں فیس کرنی پڑیں گی انہیں بڑے اچھے طریقے سے ہماری اس پوری سوسائٹی کا ہمارے اس پورے کلچر کا انداز ہے دوسری طرف جس بندے نے حریم شاہ کو حرس کرنے کی کوشش کی ہے اس کا چہرہ بازی ہے ویڈیو کے اندر اس بندے کو پکڑا جائے پولیس اس بندے کو پکڑے اس کے اگینسٹ ایف آئی آر در جو کیس ریجسٹر ہو اس بندے کو اٹھا کر بہائنڈ دا بارز کریں کسی بھی قسم کا کوئی قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ عورت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسے ان اپروپریٹلی ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ ویسٹ کے کسی ملک میں ایسا کوئی لاؤ ہے نہ ایسٹ کے کسی ملک میں ایسا کوئی لاؤ ہے کہ آپ کسی بھی عورت کے ساتھ قابل اعتراض حرکت کرنا شروع کر دیں میں یہ سٹینس نہیں لے سکتا کہ چونکہ حریم شاہ کی گلتی ہے اس لیے حریم شاہ کو ہی ساری کی ساری سزا ملے گلتی اس لڑکے نے بھی کی ہے اسے بھی سزا ملنی چاہیے حریم شاہ اگر بری حرکتیں کر رہی ہے تو مردوں کے اوپر یہ واجب نہیں ہو جاتا یا فرض نہیں ہو جاتا کہ وہ اس خاتون کے ساتھ جو مرضی چاہے کر لیں ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے تو مردوں کو بھی اپنی نظریں نیچے رکھنے کا حکم ہے یہ بڑی سمپل سی کوئیجن ہے یہ ٹو وے ٹریفک ہے آپ ایک جز کو پکڑ کے دوسرے جز کو نہیں چھوڑ سکتے ویڈیو کے آخر میں دوستو آپ لوگوں کی بھی رائے جاننا چاہوں گا کہ کیا حریم شاہ کا ہی سارے واقعے میں قصور ہے صرف کیا اس لڑکے کا کوئی قصور نہیں یا پھر قصور صرف اس لڑکے کا حریم شاہ کا کوئی قصور نہیں یا پھر آپ لوگ میری طرح سوچتے ہیں کہ دونوں فریقین کا فالٹ سامنے ہیں آپ کا جو بھی جواب ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویڈیو فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بولیے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ